بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخرت کی فکر کا حکم دے رہا ہے یا آخرت کی فکر دلا رہا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اتقو ڈرو یہ لفظ تقوی سے بنا ہے تقوی کا مطلب یہ ڈر نہیں کہ خوف ظلم کی وجہ سے ڈر ہو بلکہ اللہ کی محبت میں اس کے غلط کاموں سے ڈرنا نافرمانی سے ڈرنا اس لئے تقوی کا مانا پریزگاری بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور نافرمانی سے بچنا ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر اور با کا مانا اور لام کا مانا ضرور تنظر نظر سے ہے نظر کا مطلب ہے دیکھنا لیکن یہاں مراد ہے فکر و نظر غور و فکر سوچ بچار ہر نفسن ہر نفس ضرور تنظر سوچیں فکر کریں اور کریں ما قدمت کیا قدمت اس نے بھیجا ہے لے غد کل کے لئے لام زیر لے کا مانا کے لئے غدن کا مانا کل انگریزی میں ٹو مارو اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اب کل کے لئے بھیجنا سے مراد ہے آخرت کیونکہ آخرت اسی طرح یقینی ہے اور قریب ہے جس طرح کل کا دن یقینی ہے اور قریب ہے ترجمہ پھر سنیے ہر شخص ضرور غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے مطق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر باخبر ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالی اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَقُونُوا قَلَّذِينَ نَسُلْوَا وَلَا اور نہیں تَقُونُوا تم ہو جاؤ وَلَا تَقُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ یہ فیل نہیں ہے جمع کسی گا ہے قَاف کی طرح اللَّذِينَ جو لوگ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ نسو بھول گئے اللہ اللہ تعالی نسو کا لفظ نسیان سے بنا ہے نسے یا وہ بھول گیا اس کی جمع ہے نسو بھول گئے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بھول گئے اللہ کو بھلا بیٹھے اللہ کو فَأَنْسَا هُمْ فَا پھر انسا اس میں بھلا دیا ہم انہیں انفسهم ان کا آپ اپنا آپ تو پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا اللہ تعالی نے پھر ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے اُلَائِكَ بُو ہم وہ اُلَائِكَ کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے ہم کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے جب دو اکٹھے ہو جائیں گے جب ہم کہیں گے وہی اُلَائِكَ هُمُ الفاسقون وہی لوگ فاسق ہیں اس کو پھر کبھی یہی کے معنی میں بھی کیا جاتا ہے مراد ایک ہی ہوتا ہے فاسقون فاسق کی جمع ہے اُلَائِكَ هُم الفاسقون یہی لوگ فاسق ہیں نافرمان ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ لا نہیں يستوی برابر یہ استواء سے ہے استواء خط استواء یہاں برابر مراد ہے اصحاب النار آگ والے اصحاب صاحب کی جمع ہے صاحب کا معنی والا صاحب علم علم والا صاحب مال مال والا اس کی جمع ہے اصحاب والے النار آگ آگ والے و اصحاب الجنہ اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت جنت والے لوگ ہم الفائزون ہی کامیاب ہیں ہم کا یا معنی ہی کریں گے الفائزون فائز کی جمعہ ہے فوز و فلاح کا لفظ آپ سنتے ہیں فوز کا معنی کامیابی فائز کامیاب آدمی اس کی جمعہ ہے الفائزون اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے لوگ ہی کامیاب ہیں تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھلا بیٹھیں ورنہ انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھیں گے اور یہی فسق و خجور والی بات ہے اس کے بعد سورت السف کی آیت نمبر ایک اور پھر آیت نمبر چودہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سبح تسبیح بیان کی للہ اللہ کی لامزر لے کا معنی کی اللہ کا معنی اللہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے تو یہاں معنی ہم حال میں بھی کر سکتے ہیں تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے وہوالعزیز الحکیم اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا اس کو ہرا نہیں سکتا وہ سب پہ غالب ہے چھوٹ دینا دھیل دینا یہ ایک اور بات ہے اس کی اپنی حکمت حملی ہے الحکیم وہ حکمت والا ہے وہ غالب ہونے باوجود اگر انتقام دنیا میں نہیں لے رہا تو اس کو یہ حکمت ہے کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے یہ کن کی جمع ہے کن ہو جا بن جا اس کی جمع ہے کونو تم ہو جاؤ انسار اللہ اللہ کے مددگار انسار ناصر کی جمع ہے ناصر کا مدد کرنے والا انسار مددگار اللہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ اب اللہ مددگار بننا سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا کما قال عیسی بن مریم جیسا کہ کما جیسا کہ کالا کہا تھا عیسی بن مریم حضرت عیسی بن مریم نے کہا تھا للحواریجین حواریوں سے حواریجین جمع ہے اس کا واحد ہے حواری حواری وہ لوگ تھے جو حضرت عیسی کے بڑے قریب تھے ان پر ایمان لائے تھے ان کی مدد کرنے والے تھے جس طرح نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب ہیں اس طرح ان کے جو قریبی تھے وہ حواری کہلاتے تھے وہ دس ی بارہ کی تعداد میں تھے وہ جو مخلص ان کے پر ارکار تھے تو اللہ فرما رہا ہے کما قال عیسی بن مریم للحواریجین جیسا کہ حضرت عیسی بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری کون ہے میرا مددگار ذی چھوٹی یہ کا منہ میرا انصار ناصر کی جمع مددگار جس طرح یہ انصار تھا انصار اللہ اللہ کا مددگار اور انصاری میرے مددگار حضرت عیسی بن مریم نے جس طرح اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ تعالی کے لئے قال الحواریون تو اس کے حواریوں نے کہا تھا نحنو ہم ہوئی انگریزی میں ہوئی یہ اسم ضمیر ہے انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں فآمنت طائفتن من بنی اسرائیل پس ایمان لائی فآمنت ایمان لائی طائفتن ایک گروہ طائفہ ایک گروہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے یہ حضرت موسیٰ سلام حضرت سلمان دعوت ساری قوم بنی اسرائیل ہے تو یہ بنی اسرائیل قوم میں سے جب حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا تبلیغ کی تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان لائیو در اشارہ ہے فآمنت طائفتن من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لائیا وَكَفَرَتْ تَعِفَتْن یہ لفظ یہاں پہ وَكَفَرَتْ وَوْكَافْتْ بھی اور کفرت کفر کیا انکار کیا طائفتن ایک گروہ ایک گروہ نے انکار کر دیا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا یہاں پہ لفظ ہے آمَنُوا الَّذِينَ کے بعد آمَنُوا ہے فَأَيَّدْنَا پس ہم نے تائید کی فَأَيَّدْنَا تائید کی مدد کی نا ہم نے الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے یہاں پہ آمَنُوا یا ہم ترکیموں کو یوں کر سکتے ہیں تو ایمان والوں کی ہم نے مدد کی الَا پَرْ عَدُوْدِ دُشْمَن اسی سے ہے عداوت دشمنی ہم ان کے تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کی ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فَأَسْبَهُوا ظَاہِرِينَ پس وہ ہو گئے غالب کامیاب تو وہ جو ایمان والے تھے پس وہ سب کامیاب ہو گئے غالب ہو گئے اس کو دورائیں جو چیز ملن آئے وہ پوچھیں اور پھر اپنی اٹنڈنس دے دیں گے میرے ایک مشورہ ہے بی ایس فیزکس والوں نے ایک درپ بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے بی ایس فیزکس اسلامسٹیڈی اس میں وہ سب اکٹھے اپنی حاضری سینڈ کر دیتی ہیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی بار بار نہیں دور نہیں پڑتی وہ اکٹھی ایک روپ میں حاضری آ جاتی ہے تو اس کو پھر لینا لکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کلسٹری میں بہت سے لیکچر ہوتے ہیں کبھی آگے بیچے بھی ہو جاتے ہیں کوئی سپورنٹ بعد میں حاضری دیتا ہے تو وہ دور نہیں پڑتی ہے اگر آپ کو یہ ایزی ہو تو آپ ایسا کر لیں السلام علیکم موسیقی